اللہ الرحمن الرحیم مشکلات اس کی ٹل نہ پائیں اسو کسی جگہیں سے کوئی بھی راستہ نہ مل پائے تو اسے چاہیے کہ وہ حضور نبی قریم رو فرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درد و سلام پڑھا کریں یہ وہ طریقہ ہے یہ وہ راستہ ہے جو ہمیں اہدنس شراط المستقیم کی طرف بھی لے جاتا ہے مارے زندگی میں تمام آسانیاں تمام رحمتیں صدقہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اللہ ہم کو عطا فرماتا ہے کیونکہ اس نے قائنات ہی وجہِ تخلیقِ قائنات ہی آمینہ فیلال محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا ہے اور نہ اسے کیا ضرورت تھی اس قائنات کو تخلیق کرنے کی بشریت کو تخلیق کرنے کی اسے کیا ضرورت تھی سجود و قیام کی وہ تو ہر وقت ہر شئے اس کے لیے سجود و قیام کرتی ہے تسبیحات پیش کرتی ہے اس کی ہر حمد بیان کرتی ہے وہ تعریفِ لائکِ حمد ہے اسی لیے تو وہ قرآن میں الحمدلہ رب العالمین کی صفات سے بقارا جاتا ہے لیکن اس نے بشریت کے تقاضے صرف اس لیے بنایا کہ وہ اپنے محبوب محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنا کر ہم سب کو دکھانا چاہتا تھا کہ میرا کوئی محبوب ہے اور تمہارے لیے کوئی باعثِ رحمت ہے جس کو میں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجوں گا اور انشاءاللہ ہم سب کی رحمت کا باعث ہے نہ صرف ظاہر دنیا میں بلکہ دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی قیامت تک بھی اور اس کے بعد بھی وانا عقید و ایمان یہی ہے اور اللہ ہمیں اسی عقید و ایمان پر رکھے اور دنیا اور آخرت میں بھی اسی عقید و ایمان سے اٹھائے نظر محترم آج جو حدیثِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو پیش کرنے کی سعادت لے کر آیا ہوں انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور آپ کی یقیناً قرآن سے محبت بڑھتے ہوئے گی لیکن اس کے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ہماری فکری سکون کی ٹیم نے جو آپ کے لیے محنتیں کی ہیں انشاءاللہ ہم بہت تحریش اب آپ کے لیے کچھ پروگرامس لے کر آئیں گے اور جو حدیث میں آپ کو پیش کرنے لگا ہوں وہ اس کا مفہوم تقریباً کچھ یہ ہے نبی کریم رفعہیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی دلاوت میں مشہول رہتا ہے اور اس شخص کو ذکر کرنے اور دعا مانگنے کی فرصت نہیں ملتی ہے اس کے پاس اتنا وقت درقار نہیں ہوتا کہ وہ تلاوت قرآن کو چھوڑ کر کوئی اور کام کرسکے خود رب سے دعا کرسکے کسی اور ذکر میں مشہول ہو سکے رب تعالیٰ فرماتا ہے فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس شخص کو اس شخص سے بڑھ کر رتا کرتا ہوں جو مصطفیٰ دعا کرتا رہتا ہے جو صرف میرے قرآن سے محبت کرتا ہے قرآن کی تلاوت میں مشہول رہتا ہے کیونکہ وہ کلام کلام ربانی ہیں وہ کلام خود رب تعالیٰ کا کلام ہے اس طرح سے رب تعالیٰ کو پوری قائنات میں ہر چیز پر فوقیت ہے اسی طرح سے رب تعالیٰ کے کلام کو بھی اس قائنات میں ہر چیز پر فوقیت ہے جو شخص اللہ کے دیئے ہوئے قرآن سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے محبت کرتا ہے جو شخص اس قرآن کو سمجھ سمجھ کر پڑتا ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑتا ہے اپنے دل میں اترنے کی کیفیت لے کر پڑتا ہے خود اس کے اندر محبو کر اس کی تلاوت کرتا ہے کیفیت کو اپنے دل میں اتارتا ہے اس کو اس طریقے سے پڑتا ہے کہ یہ وہ قلام ہے جو منا رب اگر مجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ہے جب میں اپنے رب سے کوئی گفتگو کرنا چاہتا ہوں یا میں اپنے رب تعالیٰ کو سمجھنا چاہتا ہوں تو مجھے یقیناً قرآن کی مدد سے اس سے استفادہ لینا چاہیے اس کی مدد سے میں نے اپنے رب سے محبت پیدا کرنی ہے اس کی مدد سے میں نے رب تعالیٰ کے تمام فرمان جو اس نے مخلوق کی طرف جاری کی ہے اس کو سمجھنا ہے رضی محترم اللہ رکول عزت نے قرآن کو شفاہ ہر جگہ جگہ سے ہر پہلو سے دیکھ لیں ہر پہلو سے جہاں سے مرضی دیکھ لیں آپ کو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت نظر آئے گا آپ کو اس کے اندر ہمیشہ سکون نظر آئے گا آپ جس لفظ کو لے کر اس کا معنی پڑھ لیں اس کی تفاصیل لے لیں آپ کو ہر طرف اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کی صفات نظر آتی ہیں رب کا قرآن ہی ایسا قرآن ہے کہ اس کو جہاں سے پڑھ لیں کیا وہ رب کی خود اپنی شکل بن جاتا ہے یا وہ شکل بنتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے اس لیے معاشرہ دلو تلانہ جب کسی نے پوچھا اس لیے آپ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق خود قرآن کی عملی تفسیر ہے کیا بات ہے قرآن کی جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں اور ادھر دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت جو ہمیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے پیغام دیا کہ جاؤ ان کو بتا دو کہ جو شخص میرے قرآن کی عبادت میں قرآن کو پڑھنے میں اس کو سمجھنے میں مشہور رہتا ہے اس کے پاس اتنا وقت درقار نہیں ہے کہ وہ مجھ سے دعا کر سکے اس کے پاس اتنا وقت درقار نہیں ہے کہ وہ کوئی اور ذکر کر سکے جاؤ میں ان لوگوں سے زیادہ عبادت کا سوابتہ اتنا فرماؤں گا اور زیادہ اس کی دعاوں کو جو اس کے دل میں ہوگی وہ میرے قرآن کے ساتھ مہو ہو کر قرآن کو دل سے پڑھتے ہوئے دل میں دعا لیے ہوئے میری طرف جو دعائیں بیچ رہا ہے جو دعاوں کا رجوع کر رہا ہے میں یقیناً اس کو اس سے بڑھ کر اتنا فرماؤں گا اور ہمیں کیا چاہیے ایک طرف رب الحمدلطہ رب العالمین کی ہمیں پیشنگوئی دے رہا ہے کہ میں تمام طریفوں کے قابل ہوں پھر ایک طرف رب سورت بقرہ سے لے کر دیگر سورت ناس تک سورت رحمان دیکھ لیجئے سورت یاسین دیکھ لیجئے سورت المجمل دیکھ لیجئے سورت المدسر دیکھ لیجئے تمام سورت جتنی مرضی قرآن کی سورت ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے اتنی محبت کریں ترابت سنا کریں قرآن سنا کریں رب کا فرمان سنا کریں اور اپنے کانوں کو ان چیزوں سے گانے بجانوں سے بچا کر صرف رب کی ترابت سنا کریں اور اس طریقے کی کیفیت آپ پر تاری ہو جاتی ہے جب ہم قرآن کو سنتے ہیں اور ایک بہت زیادہ دلسوزی کے ساتھ سنتے ہیں اتمران کے ساتھ سنتے ہیں محبت کے ساتھ سنتے ہیں اجمہ محترم ہم مالے کوشش یہی تھی کہ ہم آپ تک آج قرآن کا ایک اچھا اور خاصہ پیغام پہنچا سکیں اس سے ہمیں بھی فائدہ ہو سننے والے لوگوں کو بھی فائدہ ہو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کمس کم سوڑتے ہیں جب ہمارا پہلا کام ہو ہم رب کے قرآن کو کھولیں اسے چومیں اپنی آنکھوں سے لگائیں صرف اس لیے نہیں کہ وہ رب کا فرمان ہے بلکہ اس لیے بھی کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا کیا شان ہوگی قرآن کی جو آقا علیہ السلام پر نازل کیا گیا امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پہ جا گیا اور رمضان میں اس کو مکمل کیا گیا اس کے ہر ہر حرف پکو پڑھنے سے ہمیں دلی سکون ملتا ہے سواب ایک الگ چیز ہے سواب کی نیت سے پڑھنا ایک الگ مانا رکھتا ہے لیکن دل کے سکون اور اتمران کی نیت سے کہ ہم پڑھیں گے ہمیں دلی سکون اور کیفیت ملے گی اس کا ایک الگ مزہ ہے الگ کیفیت ہے وہ اتنی کیفیت ہے کہ بندہ پھر ہر وقت صرف قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے قرآن ہی سنا کرتا ہے قرآن ہی اس کے لب پر جاری رہتا ہے قرآن ہی اس کے دل میں جاری رہتا ہے قرآن ہی اس کے دماغ پر جاری رہتا ہے پھر غرص کہ اس کے ہر نقش نقش پر اس کا نگار اسی کی کرنوازی اسی کے رب تعالیٰ کی جو حمد و سنا ہے وہ قرآن کے ذریعے جاری رہتی ہے ہمیشہ ہی ہے کہ ہم قرآن کو خود بھی یاد کرنے کی کوشش کریں اور اپنے نسلوں میں جتنے بھی لوگ ہیں ہم انہیں قرآن کو یاد کرنے اور اس کو حفظ کرنے کی ترغیب بھی دیں اپنی نسلوں میں تاکہ وہ اچھے طریقے سے اس کو یاد کر سکیں اجازت دیجئے فکر سکونگی ٹیم کے ساتھ اور انشاءاللہ اگلی نشست میں حاضر ہوں گے اسلام علیکم ورحمت 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 موسیقی